دوستو یہ ایک اور علاقہ ہے اس گاؤں کا آپ اس کو جو ہے نا ایک میٹنگ ایریا کہہ سکتے ہو بہت ہی محنت کے بعد جو ہے نا بہت ہی محنت کے بعد جو ہے نا ہمیں کامیابی ملی ہے اور رمضان بھائی نے جو ہے نا ایک مچھلی پکڑی ہے اسلام علیکم دوستو ہم آج آئے ہیں سانگرہ کے علاقے میں یہ سرحدی علاقہ ہے ہمارے نولام صاحب درے کا اور اس کے بعد صرف ایک اور گاؤں ہیں اور اس کے بعد ہی بورڈر ہے اور یہ پہاڑ ہے تو یہاں جب آئے ہم یہاں پر ایک مسجد بن رہی ہے اس مسجد کی جو ہے نا کنسٹرکشن چل رہا ہے وہ وہ ہم آپ کو دکھائیں گے سارے ساتھ یہاں کے لوگوں نے جو ہے نا ہمیں ایک تحفہ دینے کی خواہش کی یہ جو بیسکلی درخت دیکھ رہے ہیں یہ توت کا درخت ہے اب توت کیا ہوتا ہے آپ سے آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے ہوں گے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے بیسکلی تو یہ توت ہے جو بائی وہ درخت پر چڑے ہوئے اور وہاں سے اس کو جارتے ہوئے وہ نیچے آکے گرتے ہیں یہ بیسکلی ایک فروٹ آپ اس کو کھہ سکتے ہو توت کی کئی اقسام ہوتی ہیں شاہ توت ہوتا ہے اس میں کئی اقسام ہوتے ہیں بلیک کلر کے ہوتے ہیں ریڈ کلر کے ہوتے ہیں لیکن سارے توت جو ہے نا وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں کچھ ہی توت ہے جو ہم کھاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے تو یہ ابھی جیسے یہ فروسس ختم ہوگا ہم آپ کو دکھاتے ہیں نزدیک سے کہ یہ کیا چیز ہے دوستو یہ ایک اور علاقہ ہے اس گاؤں کا آپ اس کو جو ہے ایک میٹنگ ایریا کہہ سکتے ہو یہاں پہ وقتاں فوقتاں گاؤں کے لوگوں کا میٹنگ ہوتا ہے کسی بھی سلسلے میں چاہے گاؤں کے بیبوت کے لیے ہو چاہے گاؤں کے سکول کے لیے ہو چاہے گاؤں کا کوئی مسئلہ ہو تو یہ بیسکلی وہ ایریا ہے جہاں پہ یہاں کے بڑے بیٹھتے ہیں اور میٹنگ کرتے ہیں کوئی راستہ حل نکالتے ہیں اور سارے یہ دیکھیں یہ بیسکلی وہ جگہ جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ ایک مسجد کا آہاتہ بھی ہے اور ساتھ میں ماشاء اللہ بہت ایک پیارا سا ڈیزائن بھی بنایا گیا ہے یہاں پر اور سامنے قدرتی پہاڑ بھی ہے اوپر درختوں کی چھاؤں ہیں توت کے درخت ہے تو یہاں پر جو ہے نا ہمارے یہ گاؤں کے جو بھائی ہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں اور اپنی میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں پرانے زمانے میں ٹی وی ریڈیو ٹیپ وغیرہ تو نہیں ہوا کرتا تھا تو یہاں پہ سارے لوگ بیٹھتے تھے اور ہسی مزاگ کرتے تھے اور بہت ہی ایک پرخوش زندگی گزارتے تھے ہاں پہ کھا کے دیکھو ٹیسٹ کس ہے بتاو یہ بیسکلی توت ہے یہ ہے یہ اس گاؤں کا پھل ہے جہاں سے لوگ آنا جانا ہے سسپنشن بریج کہہ سکتے ہو اس کو ہے جہACE کچھ 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 سکتے ہو یہ پینام یہ ہے کہ جھولا ہے جھول رہا ہے ہم زرا نکلے ہیں اس گاؤں کی چکر لگانے مجھے بہتے ہوئے دریا بڑے پسند ہے اس لئے جو ہے نا میں نے ان سے کہا کہ پہلے دریا یہاں پر بڑے اچھے مچھلی ملتا ہے لیکن اس وقت پانی بہت کم ہے دریا میں مشکل ہے ورنہ فشنگ کرتے ضرور لیکن پانی کم ہے نا رمضان بھائی کہاں سے پکڑیں گے اس پانی میں تو مشکل مجھے لگ رہا ہے کہ ملے ہو سکتا ہے وہ ہوئے اچھا مجھے اتاولا بھائی نے جو ہے نا ایک توپی گفت کی ہے یہ اسے پکول کہتے ہیں تو پکول جو ہے نا وہ افغانستان میں مختلف شہروں میں یا پروانسز میں کہلے آپ پہنتے ہیں پنشہر میں پہنتے ہیں شینوار میں پہنتے ہیں کنھڑ میں پہنتے ہیں لیکن اس کی جو ہے نا وہ بناوٹ بلکل خاص ہے اگر آپ کو میں نزدیک سے دیکھا ہوں نا تو میں اپنے کامرمنٹ سے دکلا سے کہوں گا درہا وہ نزدیک آجائے یہ پکول آپ دیکھیں کہ ان کی جو شیپ ہے نا یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ کڑک ہے یہ یہاں کا رواج ہے یہاں کے لوگ اسے پہنتے جیسے اس بھائی نے ماشاءاللہ سے پہنا ہے ان کے اوپر بڑا جچرا بھی ہے تو کلر بھی بڑا پیارا ہے تو انہوں نے یہ ایک جو ہے نا مجھے دیا کہ اس گاؤں آئے ہو تو میں نے بھی پہنا ہے تاکہ پرائے ہم بھی نہ لگے بہت بہت شکریہ بھائی جن یہاں کا پانی آپ چیک کریں پانی کتنا ساف شفاق پانی ہے یہ پانی آپ ذرا چیک کریں ذرا ایسا ابھی گندگی نہیں اس پانی میں اور اتنا ساف گلیشر کا پانی کمجان بھائی آپ بول رہے ہو کہ مچھلی یہاں پر مچھلی تو مجھے نہیں لگتا آپ کو ملے گا میں نے ابھی دو دانے دیکھے ہیں اچھا وہیں سے آگئے پانی سک گئے تو انشاءاللہ یہاں پہ مل سکتے ہیں تو جال سے پکڑتے پانی کیوں سکھا رہا ہے بھائی پانی بڑھنا چاہیے پانی ضرورت ہے پانی زندگی ہے مطلب میرا یہ نہیں ہے مطلب میرا یہ ہے اس طرف سے اس طرف پانی کو ڈال دیں اچھا اس کا رخ بدل دیں یہاں پہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ یہ جیسے یہ پانی ہے نا اس کا رخ وہاں اس طرف چینج کر دیں یہاں جو ہے نا پانی سک جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ مچھلی پکڑتے ہیں دوسرا طریقہ اس کا چھوٹا جال ہوتا ہے وہ جال جو ہے نا ان پتھروں کی نیچے ڈال کے پھر وہ مچھلیوں کو پکڑتے ہیں اور میٹھے پانی کی مچھلی کی کوئی جو ہے میں کھا چکا ہوں بڑا چھا ٹیسٹ ہوتا ہے نزبت جو سمندری مچھلیاں ہوتی ہے مجھے تو اس پاڑ پر بھی چڑھنے کا بڑا شوق ہو رہا ہے لیکن کل جو میں نے سفر پیدل تے کیا ہے وہ اور بہت سخت راستہ تھا کیونکہ ایسے چڑھائیوں پر چڑھنا اور پھر ایسے چڑھائیوں سے اترنا جو پاؤں کے مسلز ہے نا وہ ابھی بھی دکھ رہے ہیں مویب کو جو ہے ناہانے کا شوق ہو رہا ہے دیکھ بیٹا پانی تھنڈا نہ ہو اور رمضان بھائی جو ہے نا وہ ہمارے لئے مچھلی پکڑ رہے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ ڈال کے پتھروں کی نیچے سے کوشش کر رہے ہیں پکڑنے کی مویب پانی تھنڈا ہے پاؤں پہ ابھی چھوٹے چھوٹے مچھلی لگ رہے ہیں نا ڈوب جاؤ پانی میں ڈوب کی مارو ڈوب کی مارو ایک بار زمزان بھائی ابھی سٹل لگے ہوئے کوشش کر رہے ہیں مچھلی پکڑنے کی دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتے ہیں کی نہیں اتنا زیادہ نہیں ہے پانی صدق اللہ بھائی مزہ آ رہا ہے مویب کو جو ہے نا بس اللہ نے موقع دیا ہے نہانے کا یار بہت پیارا گاہو ہیں ماشاءاللہ سے یہاں کے لوگ بھی بڑے پیارے ہیں اور جتنی تعریف کروں کم ہے ماشاءاللہ بہت مہمان نواز دو گے بس راستہ تھوڑا سخت ہے اور تھوڑا سانی بلکہ بہت زیادہ سخت ہے آپ یقین کریں کہ ہم گاڑی سوٹرے اور پیدل چلنے لگے کیونکہ ہمیں وہ پیدل پسند تھا لیکن گاڑی میں نہیں بالکل ایک طرف کھائی اور ایک طرف بڑے بڑے پہاڑ تو پشتوں میں کاوت ہے وہ یاو طرف دا گڑانگ دا بل طرف دا پڑانگ دا وہی کہانی تھی بلاخرہ گاڑی روک کے پیدل آنے لگے لمجان بھائی جو ہے نا ابھی بھی محنت میں لگے ہوئے مچھی پکڑنے میں دیکھتے ہیں کہ کامیابی ملتی ہے ان کو یا نہیں لمجان بھائی آپ مچھلی پکڑو نا آپ دریا کو کیوں خراب کر رہے ہو مل جائیں گے مل جائیں گے لگے رو لگے رو چینینہ ہے رحمتہ رسول اللہ و حسن کو من کے دلنا رحمتہ رسول اللہ اور اس کے اللہ کے دلنا بسم اللہ الرحمن اللہ رضاکاللہ خیل نمزان بھائی جو ہے بند بنا رہے ہیں پانی کو روکنے کے لئے اور پچھلے ایک گھنٹے سے کافی محنت کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ سفل ہوتے ہیں کی نہیں چچا ادھر مچھلی ہے کی نہیں ہے مطلب ہمیں ملے گا مچھلی کھانے کو لیکن پانی کم ہے نا پانی چچا بول لے اگر مچھلی نہیں ملی تو میں بکرہ کاٹوں گا بکرہ کاٹ دوں گا بکرہ کاٹ دوں گا بکرہ تمہارے بہت ہی محنت کے بعد بہت ہی محنت کے بعد ہمیں کامیابی ملی ہے اور رمضان بھائی نے جو ہے ایک narcissistにронی پکڑی ہے اس کو دکھاؤ اس کی شکل دکھاؤ مچھلی کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کون سے مچھلی ہے لیکن بہت ہی زبر داس مچھلی ہے اس کو واپس پانی میں چھوڑ دو پانی میں چھوڑ دو پانی میں نہیں نہیں چھوڑ دو یہ دیکھیں ایک مچھلی رمضان بھائی نے پکڑی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں واہ چھوڑ واہ یہ ہم لوڈ کے رزک ہے یہ رزک ہے بالکل رزک ہے دے ہو دے ہو پکڑو ایسا لگ رہا ہے چھوٹا شار کو اور بھی پکڑیں گے ساتھ لجو نہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست پہ پیچھے سے دکھاؤ اس کو پانی میں صاف کروں میٹی لگی ہوئی ہے پاپے وہاں پہ زندہ ہو چاہی گی نہیں وہ زندہ ہوگی صحیح ابھی جو ہے نا ٹولی بہت زیادہ ہو گئی پکڑنے والوں کی جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ ابھی اور ان کو ملتے ہیں مچھلی واہ واہ ایک اور ایک اور ایک اور ہاتھ سے پکڑنے کی ٹیکنیک دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دریا کے پانی کی میٹھی مچھلیاں واہ واہ رمضان بھائی واہ 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 کیا بات ہے دیکھیں تین ہو گئے اس کو ایک چاچے نہیں پکڑ لیا یہ کونسی مچھلی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور یہ لیکن یہ بہت چھوٹی ہے یہ پتہ نہیں کونسی مچھلی ہے یہ دیکھیں یہ ایک یہ دو یہ تین وہ چار چار مچھلیاں بائی ہینڈ یہ دیکھیں ایسے پتھروں کی نیچے ہاتھ ڈال ڈال کے یہ پکڑتے ہیں ہاتھ سے یہ دیکھیں ایک اور مچھلی ایک اور مچھلی کیا بات ہے رمضان بھائی کیا بات ہے آپ کی بھائی ساہ ہاتھ سے پکڑنے کا ٹیکنک تو یہ میں نے آج پہلی بار دیکھا چھوڑ دو پانی میں جانے دو یہ دیکھیں یہ دیکھیں واپس پانی میں چھوڑ دیا ہم نے پاپا میں پاپا ہمیں سب پکڑنا تھا کھانے مقصد نہیں تھا ایک کھانا تو لکھے گئے ایک کھانا تو لکھے گئے یہ دیکھیں ایسے پتھروں کی نیچے ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں پاپا 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 یہ دیکھیں اوہ بھائی کوئی سامپ واپ نہ پکڑ لے رمضان بھائی جو ہے وہ بڑے تھک گئے دوپ میں جو ہے کافی محنت کی انہوں نے ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگایا ہاتھ سے مچھلیاں پکڑی ابھی جو ہے نا پیاسے ہو گئے اب یہ دیکھیں چشمہ یہ پانی ذرا چیک کریں یہ دیکھیں یہ کوئی پیچھے نالا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ پہاڑ ہے جو ایسے ہی چڑھتا جا رہے ہیں اور وہاں سے یہ پانی نکل رہے ہیں تو اس کا پانی نبل کے شفاف ہے دنیا کے سارے منرلز میں ہیں اور میں تو جتنا پیتا ہوں کم پڑتا ہے صدیق بھائی مزا آیا تھوڑا یا کم محب بھی نہایا کافی یہ ایک باغ ہے بسکلی آخروڑ کا باغ ہے یہ سارے درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آخروڑ کے ہیں ادھر دیکھتا ہوں دکھتا ہوں اگر کوئی ملے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آخروڑ یہ دیکھیں یہ آخروڑ ہے یہ آخروڑ ہے یہ آخروڑ ہے یہاں